میں ایک کرامت غوثِ پاک کی بتاؤں گا آپ کو اس کے بعد صلات و سلام ہو جائے گا سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چالیس سال کتنے سال چالیس سال آپ نے اللہ کی عبادت کیا اور کچھ بھی نہیں کھایا ہم یہاں چار دن نہ کھائیں ایک دن نہ کھائیں تو ہماری حالت خراب ہو جائے غوثِ آزم نے چالیس سال تک کچھ نہیں کھایا کھایا تو صرف درختوں کے پتے چبائے دریا کا پانی پیا آپ نے سالہ نہ کھایا جس سے آپ کے جسم کا پورا رنگ ہرا ہو گیا وہ غوثِ آزم ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے آپ کی بارگاہ میں ایک دن ایک ایسا شخص آیا جو چور تھا کیا تھا چور تھا چور ہی کرتا تھا پوچھتے پوچھتے لوگوں سے آیا کہاں میں غوثِ آزم کا مرید بننا چاہتا ہوں غوثِ آزم سے میں مرید ہونا چاہتا ہوں حضور غوثِ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا اب وہ آدمی کہتا ہے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کتنی شرط ہے ایک شرط میری ہے سرکار غوثِ آزم ارشاد فرماتے ہیں کھمبا ہے اگر کوئی جو ہے علی کے لالوں کے سامنے ارے نماز کے لیے امام حسین نے اپنی گردن کو کٹا دیا نماز کے لیے جو ہے تمام خاندان کو قربان کر دیا ہے یہ نماز بڑی پیاری نماز ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کی بندگی ہے سرکار غوثِ پاک کی بارگاہ میں مرید ہونے والا شخص آیا تاہو حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پلوں گا سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ جاتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے نظر سے دودور ہو جا میرے پاس سے ہٹ جا میں تجھے مرید نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ملت کے نوجمانوں جتنے خادم سائیڈ میں تھے کھا کہا یا غوثِ آزم آپ نے تو ہے بڑے بڑے گنے گاروں کو مرید کیا ہے یہ ایک گنے گار ہے سیاہ گار ہے مجرموں ناکارہ ہے بدکارہ ہے اے غوثِ آزم اسے اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے سرکار غوثِ آزم کی نگاہِ بلایت نے دیکھ لیا تھا یہ جو جو ہے بدکارہ ہے گنے گار ہے لیکن اگر میری نگاہِ بلایت اس پر پڑ جائے تو یہ اللہ کا سچا وفادار بندہ بن سکتا ہے سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تیری شرط منظور ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہا حضور بتائیے آپ کی شرط کیا ہے حضور غوثِ آزم ارشاد فرماتے ہیں میری شرط یہ ہے کہ تم نماز مت پڑھنا لیکن جب آزان کا وقت آ جائے تو آزان دے دینا مچل کے بولو سبحان اللہ جب آزان کوئی دیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آزان کا ثواب کسی کو معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں جدال کر لیں آپس میں جنگل لیں شیطان آزان سے بھاگ جاتا ہے جب آزان ہوتی ہے تو اس بستی میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں سرکار غوثِ پاکر شعار فرماتے ہیں جب جو ہے آزان کا وقت ہو جائے تم آزان دے دینا اس نے کہا حضور مجھے شرط منظور ہے سرکار غوثِ آزم نے اسے مرید کر لیا مرید ہونے کے بعد وہ اپنے گھر جاتا ہے اور جیسے ہی گھر پہنچتا ہے زہر کا وقت ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے آزان دینے کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے نماز نہیں پڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اثر کا وقت آ گیا اس نے اثر کی آزان دی اثر کی آزان دینے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد مغرب کا وقت آ گیا مغرب کی آزان دی تھوڑی دیر کے بعد عشاء کا وقت آ گیا عشاء کی آدان دی دن بر کا تھکا تھا چار وقت کی ازان دے چکا تھا ازان دینے کے بعد اپنے بستر پر سو جاتا ہے صبح کا جب وقت نمودار ہوتا ہے اٹھتا ہے وضو بناتا ہے فجر کی ازان دیتا ہے میرے ملت کے نوجوانوں تین دن تک یہی عمل کرتا رہا دیسرے دن اس کے گھر والی کہتی ہے اس کی شریع کی حیات کہتی ہے اس کی پیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار تین دن ہو گئے ہیں میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ کی عجیب قیفیت ہے آپ جب جو ہے ازان کا وقت آتا ہے گھر میں ازان کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے وہ چور کہتا ہے میں کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دے آیا ہوں میں نے ان سے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا ان کی شرط یہ ہے کہ تم نماز نہ پڑھنا لیکن ازان دے دیا کرنا اس کی بیوی نے کہا اگر یہی کام چلتا رہا تو گھر میں جو ہے چولے جلانے کیلئے کیا سامان ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج عشاء کی ازان دینے کے بعد میں کہیں چوری کرنے کے لئے جاؤں گا جب چوتھے دن وہ عشاء کی ازان دیتا ہے اور ازان دینے کے بعد اپنے رسی کو لیتا ہے تمام چوری کا سامان لیتا ہے اور لینے کے بعد ایک بستی میں نکل جاتا ہے ایک مالدار انسان کے گھر پہنچ جاتا ہے دیوار میں پھاند لگاتا ہے اور کسی طرح چل کر کے اس کے مکان کے اندر پہنچتا ہے رات بھر چوری کرتا ہے اتنا سونا چاندی اس نے بھر لیا دو تین بوری بھر لیا اور بھرتے بھرتے اسی کشم کش میں پوری رات گزر جاتی ہے صوبہ صویرہ نظر آتا ہے آزان کا وقت ہو جاتا ہے فجر کا وقت آ جاتا ہے اسی جو ہے محل میں کھڑے ہو کر کے ساری بوریوں کو ایکسائیٹ رکھ دیتا ہے اب وہ گوھ سے پاک سے وعدہ کیا تھا اس لئے فجر کی آزان شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی فجر کی آزان ہوتی ہے گھر کے سارے لوگ جگ جاتے ہیں کہاں کون اللہ کا نیک بندہ آگیا ہے کون اللہ کا ولی آگیا ہے کون اللہ کا مقدس بندہ آگیا ہے جو آج جو ہے مارے گھر میں آزان دے رہا ہے اے میرے گھر والوں اٹھو آج جو ہے میرے ملت کے نوجوانوں سارے گھر کے لوگ جو ہے اُڑ جاتے ہیں اب یہ جب دیکھتا ہے گھر کے سارے لوگ اُڑ گئے ہیں تو اس نے کہا وضو بنا لیتے ہیں وضو بنا لیں اس نے جلدی سے وضو بنایا کہا یہ لوگ ابھی وضو بنا رہے ہیں کہا دو رکع سنت پڑھ لیتا ہوں جلدی جلدی اس نے دو رکع سنت پڑھی اور جب دو رکع سنت پڑھ کر کے سلام پھیر کر کے جب اس نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا گھر کے سارے لوگ سنت پڑھ رہے ہیں مچل کے بول دیں سبحان اللہ گھر کے سارے لوگ سنت پڑھ رہے ہیں اب یہ کشم کشم ہے بھاگو تو کیسے بھاگو جاؤں تو کیسے جاؤں اب میں پکڑا گیا میری چوری پکڑی گئی اب میں مار کھاؤں گا بلاخر سارے لوگوں نے سنتوں کو عدا کیا سنت کو عدا کرنے کے بعد گھر والے بولے امام صاحب نماز پڑھا دیجئے مسئل کے بولو سبحان اللہ امام صاحب نماز پڑھا دیجئے وہ چور کہتا بھئیہ میں مولانا نہیں ہوں میں حافظ نہیں ہوں میں قاری نہیں ہوں میں کوئی امام نہیں ہوں بلکہ میں چور ہوں اور میں تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لئے آیا تھا لیکن پجر کا وقت آ گیا اس لئے میں نے سرکار غوث آدم سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں پر آزان کا وقت ہوگا میں آزان کہہ دوں گا انہوں نے کہا آپ چور نہیں ہیں آپ چور نہیں ہیں آپ ڈاگو نہیں ہیں وہاں کوئی چور کے آزان دے سکتا ہے اگر آپ نے آزان دیا ہے تو اب نماز پڑھائیے مسئلہ امامت پر چل جائیے وہی چور جو ہے اب مسئلہ امامت پر چل گیا ہے نماز پڑھانے کے بعد جب وہ نماز پڑھانے کے بعد نکلتا ہے تو لوگوں سے کہتا ہے میں چور ہوں میں نے تمہارے گھر میں سونے اور جواہرات کو چرایا ہے وہ لوگ کہتے ہیں چور جو ہے کوئی امام نہیں ہو سکتا ہے چور معزن نہیں ہو سکتا ہے چور مومن نہیں ہو سکتا ہے یہ تم چور نہیں ہو جب ان کی بوریوں کو کھولا گیا میرے ملت کے نوجمانوں جن بوریوں میں اس نے جواہرات سونا بنا رکھا تھا غوثِ آزم کی نگاہ نے اسے غاز بنا دیا تھا وہ انسان تاجب میں پڑ جاتا ہے اور غوثِ آزم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت بڑے خوشی کے عالم میں تھے جب یہ چور پہنچا اور جیسے یہ پہنچتا ہے سرکار غوثِ پاک کی بارگاہ میں سرکار غوثِ پاک کی ایک نگاہ اڑتی ہے ایک نظرِ ولایت اس چور پر پڑتی ہے تو اسے زمانے کا ولی بنا دیا جاتا ہے اسے زمانے کا غوث بنا دیا جاتا ہے یہ غوثِ آزم کی نگاہ ہیں غوثِ آزم کی نگاہ اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ چور ایک دن اللہ کا سچا بندہ بن جائے گا اور غوثِ آزم کا مقام کیا ہے ابھی آپ نے تقریر سنی کہ آپ نے اٹھارہ پارے اپنی ماں کے شکم میں آتی ہے اس طرح آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں کہ اگر میں پوری رات بیان کروں تو سرکار غوثِ پاک کا کماہ قو بیان کوئی کری نہیں سکتا ہے وہ سرکار غوثِ پاک ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جایا کرتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موجزے پر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تمہارے محبوب نے کبھی کوئی مردہ زندہ نہیں کیا تو سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس وقت بغداد کی جامع مسجد میں خدوہ فرما رہے تھے آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کی شان میرے نانا کی شان کہ میرے نانا نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا ارے حضور کی شان تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب چار برس کی تھی آپ حضرتِ عیدائی حلیمہ کے ساتھ سفر میں تھے تو ایک بچہ کنویں میں گر گیا اس کی ماں رو رہی تھی حضرتِ حلیمہ سادیہ قریب پہنچتی ہیں اے امی کیوں رو رہی ہو اے بڑی ماں کیوں رو رہی ہو کہا میرا ایک بچہ تھا بڑاپے کا سہارہ تھا میری لاتھی تھی لیکن اس کنویں میں اچانک وہ گر گیا ہے حضرتِ حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں اے بڑی ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ جو یہ رحمت والا بچہ ہے اگر یہ اشارہ کر دے تو تیرا بچہ صحیح سلامت وپس آ جائے گا میرے آقا کا موجزہ یہ ہے کہ سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار سالہ زندگی میں اپنا لعابِ دہن جو ہے اس کوئے میں ڈال دیا تھا اللہ کی قسم کوئے میں ایسا وبال آیا تھا کہ وہ بچہ جو ہے پالا جاتا ہے نبی کا موجزہ یہ ہے جب اس موجزے پر کسی نے انکار کیا ہے تو سرکار غوثِ عاظم فرماتے ہیں سرکار غوثِ عاظم خطبہ جمعہ کر روک دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھ قبرستان چلو سرکار غوثِ پاک قبرستان گئے کہ کوئی پرانی قبر بتاؤ ایک پرانی قبر چار سو سال پرانی قبر بتائی گئی جس کا نشان بھی مٹ چکا تھا آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا پڑھتے تھے انہوں نے کہا حضور پڑھتے تھے قم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا سرکار غوثِ پاک نے تین مرتبہ کہا قم بیزن اللہ مردہ نہ کھڑا ہوا اللہ رب العزت نے الہام فرمایا اے غوثِ عاظم آج یہ اللہ کے حکم نے سہی بلکہ تیرے حکم سے اٹھے گا کہو قم بیزنی جب سرکار غوثِ عاظم نے قبر کو ٹھوکر ماری اور اشار فرمایا قم بیزنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ اپنی قبر سے کھڑا ہو جاتا ہے تو جب سرکار غوثِ عاظم کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہانِ زمانہ کی جھولی موتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا غوثِ عاظم کی وہ شان ہے کہ جو اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کر دے اسے غوثِ عاظم کہا جاتا ہے جو کسی چور کو عبدال بنا دے اسے غوثِ عاظم کہتے ہیں اور ایسے غوثِ عاظم نہیں آئے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات لوگ نہیں مانا کرتے تھے ان موجزات کو آپ نے اپنی کرامتوں کی شکلے میں بتایا تاکہ کوئی نبی کا انکار نہ کر سکے اور میں آگے آؤ آپ کو بتاتا چلوں جب اس ہندوستان کی سرزمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے پر جب بحث و مباحثہ ہوا حضور کی شان گھٹائی گئی تو اللہ نے اس سرزمین پر غریب نماز کو بھیج دیا مچھل کے بولے سبحان اللہ غریب نماز آئے لوگوں نے کہا حضور کچھ نہیں کر سکتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں تب جو ہے ہندوستان کے شہن شاہ سلطان الاولیاء فخر الاولیاء سیدنا خاجہ موین الدین چشتی رضی اللہ عنہ نے ایک کٹورہ لیا اور کٹورہ جو اپنے مرید کو دیا مرید کو دینے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے مرید انا ساگر کے پاس چلا جا وہ انا ساگر کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے اے انا ساگر تجھے غریب نماز نے بلایا ہے انا ساگر پورا کا پورا انا ساگر بلکہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اجمیر شریف میں جتنے کوئیں تھے جتنے دالاب تھے جتنی عورتیں تھیں جتنے جانور تھے سب کے دوست سے لے کر کے پانی تک جتنے چشمیں تھے سارا کا سارا اجمیر کا پانی اس کا ٹورے میں آ گیا تھا جب پادشاہ نے دیکھا کہ سارا اجمیر خسک ہو گیا ہے غریب نماز کے قدموں میں گر گیا آقا اگر آپ کا اشارہ ہو جائے تو سارے لوگ پھر سے زندہ ہو جائیں غریب نماز نے کرامت دکھا کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ جب اللہ کے ولیوں میں اتنا پاور ہے تو جو اللہ کا محبوب ہوگا اس کا پاور کتنا افضل ہوگا میرے مصطفیٰ کی شان کو ویان کیا آؤ میں ایک واقعہ آپ کو ایک اللہ کے ولی کا اور بتا دوں بحار میں بحار شریف بحار میں ایک اللہ کا ولی ہے جس کا نام ہے بینہ دل رحمت اللہ جو نابینہ تھے پیدائشی اللہ کے ولی بن کر کے دنیا میں آئے آنکھوں سے نابینہ تھے لیکن دل کی جو روشنی ہوتی ہے انسان کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں چار آنکھیں ہوتی ہیں دو آنکھیں ہماری ظاہری ہیں دو آنکھیں باطن میں ہوا کرتی ہیں ظاہری آنکھوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے جس کی باطنی جو ہے نگاہیں کھل جائیں وہ اللہ کا ولی ہو جائیں کرتا ہے تو آپ نابینہ تھے لیکن اللہ کے بہت بڑے ولی آپ اپنے پیر کا ارسے کرتے آپ نے ایک جو ہے قصاب کو بلایا قصائی کو بلایا کا گوشت کا انتظام کرنا ہے گوشت کا انتظام کرنا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے حضور میں آپ کو گوشتیں دے دوں گا کچھ دنوں کے بعد جب تاریخ مقرر آئی وہ دھونتا رہا کوئی بھی جانور بڑا جانور سمجھ لیجئے وہ دھونتا رہا جانور نہ ملا تو اس کے گھر میں ایک گائے تھی تو اس نے کیا کیا اس زمانے میں آج سے سات سو سال پہلے کا واقعہ ہے اس زمانے میں اس نے اسی کے گھر میں ایک تین دن کی بچہ دی ہوئی گائے تھی اس نے اس گائے کو زبا کر دیا اور زبا کرنے کے بعد گوشت لاکے ان کی خان کامے رکھ دیا اب اس گائے کا جو بچہ تھا وہ اس گھر سے چلا گائے کا بچہ اس گھر سے چلا اور چل کر کے بینہ دل رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آگیا مچھل کے بولو سبحان اللہ اسے بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا پر گزیدہ بندہ ہے اگر میں کسی اور کے پاس جاؤں گا تو میری ماں مجھے نہیں مل سکتی ہے لیکن اللہ کا ولی اتنا پاورفل ہوتا ہے اگر نگاہ اٹھا دے تو مردے کو زندہ کر دیا کرتا ہے وہ بچہ سمجھ گیا لیکن ایک ایسا انسان ہے جسے وہابی کہا جاتا ہے اس کے عقل میں بات نہیں آئی وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے نبیوں کو اور خاص کر ہمارے نبی کو کوئی پاور نہیں ہے ماذا اللہ رب العالمین وہ بچہ آیا گائے کا بچہ تین دن کا ہے کتنے دن کا ہے تین دن کا ہے ماتر آیا آنے کے بعد اس نے اپنی زبان میں ان سے کہا کہ حضور آپ اپنے پیر کا عرص کرتے ہیں کریے لیکن ہم کو یتیم مت بنائیے آپ نے کسائی کو بلائیا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے اس کی ماں کو زبا کر دیا کہ حضور جلدی میں انتظام نہیں ہو پایا میں نے ایسا کر دیا تو آپ اس کسائی سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی ماں کو واپس کریے تو کسائی کہتا ہے حضور یہ میرے پاس نہیں آیا ہے یہ میرے پاس نہیں آیا وہ بھی ہوشیار تھا عاشقِ اولیاء اللہ تھا ولیوں سے محبت کرنے والا کسائی تھا اس کا ایمان تھا میں تو جو کسی جانور کو واپس نہیں کر سکتا ہوں لیکن اگر یہ اللہ کا ولی اشارہ کر دے تو اس کی ماں بھی واپس ہو سکتی ہے اور نبی کا موسیٰ بھی ثابت ہو سکتا ہے میرے ملت کے نوجوانوں جب اس بچے نے کہا تھا حضرتِ بینہ دل کہتے ہیں گمرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کی خال کہاں رکھیے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں اس کی خال کو منگایا اس کا گوشت آدھا پک چکا تھا گرم گرم جو ہے تیگوں سے نکالا گیا خال میں پھر دیا گیا آپ نے جو ہے اس گائے کے خال کی درہ بشارہ کیا ہے اگلی اٹھی اللہ کے ولی کی گائے میں حرکت آنے لگی کان پھل پھڑانے لگے اس کا جو ہے دل مچننے لگا اچانک جو ہے اس کی ساری خال چڑ جاتی ہے اور ایک گائے بن کر کے زندہ سلامت بن کر کے اس کے سامنے جو ہے دودھ والی بن کر کے نظر آنے لگتی ہے تب ہی تو شاعر کہتا ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو اٹھا دے تو دل کی دنیا بدل جائے نگاہوں کو اٹھا دے تو کائنات کا ذرہ بھی بدل سکتا ہے تو جب اللہ جو ہے اپنے بندوں کو اپنے ولیوں کو وہ پاور دیا ہے تو جو ہمارا نبی ہے ساری کائنات سے افزل ہے سید المرسلین ہے افزل الانبیاء ہے سارے رسولوں کا سردار ہے سارے جو ہے ساری کائنات کا سردار ہے اس رسول مکرم کا عالم کیا ہوگا جب ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا تھا ہم بھی ان کے گلام ہیں آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا نعمت دریائے رحمت حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا